سٹوڈنٹس ایک اور جو بڑا انٹریسٹنگ ایریہ ہے یہ جو کمیونٹی ڈیٹیکشن کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹیشننگ آف گرافز اب ہم نے ڈیفرنٹ جو ٹیکنیکس یا میتھرڈ سٹڈی کی ہیں ان میں سے ایک اور جو ایریہ that is very interesting that is called پارٹیشننگ کہ ہم ایک گراف بناتے پھر اس کو پارٹیشننگ کر کر کے ہم اس میں سے جو کمیونٹیز ہیں ان کو identify کرتے ہیں اب اس example میں اگر آپ دیکھیں کہ تو ہمارے پاس جو original جو data ہمارا source تھا جو کہ فرض کریں کہ جب آپ data collect کرتے ہیں یا آپ کے system کے پاس data آیا تو وہ اس form میں تھا right اور یہ بھی again as i said کہ i always try کہ آپ کو reference کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو further پڑھنے میں study کرنے میں اپنے area میں آسانی رہے تو یہ بھی پورا اس کا یہ جو یہاں پہ آپ کو یہ اس link پہ یہ جو github سے یہ ساری information یہ جو topic ہے اور یہ جو graphs وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گے تو first iteration کے اب آپ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس یہ تین different blocks میں تھا یہ پورا data اور پھر ہم نے کہا گے کہ first iteration کے بعد this is what we got پھر second iteration کے بعد this is what we got report اب اگر آپ just with uh you know جیسے کہتے ہیں کہ bird eye view کہ اس کو understand کرنا اب آپ خود سوچئے کہ اس کو understand کرنا آسان ہے اس کو understand کرنا آسان ہے یا اس کو understand کرنا آسان ہے تو i'm sure کہ you will agree کہ this is number one to understand easy ہے آپ کو فوراں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ جو والا graph ہے یہ والی جو partition ہے پورے network کی this is much more you know easy to understand as compared to this one یا this one right اب ایک اور اسی کی ہے just to you know develop your understanding کہ جو original ہمارے پاس network definitely وہ اگر ہم فرض کرو telecom کے networking میں example لے لو اچھا telecom کا جو network ہے نا اس کی examples بھی میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ جو telecom industry کے اندر جو ہے نا فرض کرو facebook ہم understand کرتے ہیں ہم اس کو اور جو دوسرے twitter کو understand کرتے ہیں linkedin کو understand کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے نا آپ اپنے stats بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرض کرے آپ ایک mobile phone user ہیں تو آپ کو maximum what you see is وہ آپ کے پاس آپ کا bill آتا ہے وہ بھی آج کل کوئی نہیں دیکھتا بس وہ آپ bill آتا ہے pay because everything is online nobody have time کے وہ جا کے دیکھیں میرا bill کتنا ہے میں نے کس کو call کی کس نے مجھے call کی you know جو وہ telecom companies ہیں وہ جب اپنے package develop کرتی ہیں نا تو وہ اس یہ جو relationship ہیں اس پہ بہت زیادہ depend کرتی ہے وہ کہ اب وہ فرض کرے وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ within آپ یہ ہمارا فلانا package لے لیں تو رات کے یا کسی ایک time کو they declare happy hour اس میں آپ free calling کریں right یا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اگر آپ کا ایک group ہے family اور friends کا ایک affinity network ہے آپ کا آپ اس کے اندر آپ ہمارا فلان فلان package لے لیں یہ جو آپ کا network ہے اس پہ آپ جتنی مرضی calling کریں یہ آپ کو free ہوں گی right تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں ایک اور چیز اس میں بڑی important ہے کہ آپ دیکھیں different networks ہیں نا آپ کے پاس in every country you will find three four five six different companies ہیں جو کہ telephone کسی mobile phone کی services offer کرتی ہیں اور پھر اس کی base پہ اپنے ہر company کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ subscriber میرے پاس آجے what does it mean is کہ وہ دوسرے network کا جو user ہے اس کو attract کر کے اپنے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان کو ایسے جو package offer کرتے ہیں کہ وہ ان کے ایک network کو چھوڑ کے تو کسی دوسرے network پہ آجیں تو اس لیے یہ جو خاص طور پہ mobile phone companies کے اندر جو سے social networks ہیں اور اس کی جو community identification اور اس کے اندر جو different groups ہیں ان کی identification یہ بہت زیادہ important ہے اس point of view سے بھی so that's why i keep on giving you example of you know social media کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر یہ جو telecom کی example میں آپ کو دیتا ہوں تو اس میں basically ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو پورے network کو just for example آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے ایک country کا پورا پورے تمام لوگ موجود ہیں جن کے پاس mobile phone available ہے right اب آپ جو as a company what i want is کہ میں کوئی ایسا package identify کرنا چاہتا ہوں کہ جو اچھا اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں but uh کیونکہ then it will go beyond over uh discussion but there are many aspects کہ وہ یہ جب وہ یہ جو community اس کے اندر سے detect کرتے ہیں اس کے پیچھے obviously there are you know economical reasons financial reasons ہیں اس کے پیچھے کیونکہ وہ everyone is make you know after money وہ ہر بندہ چاہتا ہے ہر company چاہتی ہے پیسے بنائے جو subscriber ہے وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم پیسے میرے use ہوں یا spend ہو اور میں زیادہ سے زیادہ calling کر سکوں زیادہ سے زیادہ internet use کر سکوں زیادہ سے زیادہ میں communication کر سکوں لیکن کم پیسے خرچ کروں you know تو اس طرح سے یہ ایک you know ڈسل ہے between companies اور پھر subscriber کو وہ اس طرح سے attract کرتے ہیں تو وہ اس کی جو دیکھئے اگر آپ any of us rather all of us اگر ہم یہ ذرا ایک منٹ کے لئے سوچے تو ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں آپ کے network میں جن کو آپ telephone پہ call کرتے ہیں ہمیشہ آپ کی family ہوگی friend ہوگی یا کچھ اور آپ کے colleagues بہرہ ہو سکتے ہیں but everyone has a special ایک اس کا ہر ایک بندے کا جو نا eighty to ninety percent was specific numbers ہیں اور پھر کچھ numbers ہیں جو آپ کے change ہوتے ہیں vary کرتے ہیں with the passage of time وہ لیکن mostly یہی ہے تو پھر آپ نے ایک دفعہ جو یہ آپ کا original large network ہے پھر آپ نے اس کو ایک partition کی پھر آپ نے node migrate کیے پھر آپ نے edge migrate کیے and eventually آپ نے ایک ایسا area of interest ایک ایسی community آپ نے فرض کریں کہ یہ ایک community آپ نے find کر لی جو کہ as a telecom operator آپ کا target market ہے then پھر آپ اپنی campaign جو package advertisements ہر چیز آپ اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ اس خاص group کو target کرے اور ان لوگوں کو attract کرے کہ وہ آپ کی service کو زیادہ use کرے یا دوسری کسی company کو چھوڑ کے وہ آپ کے جو ہے آپ کی service پہ آ جائیں تو اسی طرح بیسیکلی یہ جو ہے آپ اس کو وہ identify کر سکتے اور اس کے advantage بیسیکلی یہی ہے یہ ایک چھوٹی سی example ہے اس میں بھی بیسیکلی جو یہ circuit learn اور یہ جو blobs یہ سارے یہ جو بیسیکلی جو آپ کے جو dots ہیں سارے ان کو آپ نے identify کیا ہے یہ original آپ کا map ہے جب آپ کے پاس data آیا اور پھر آپ نے یہ code سارا لکھا اور اس کی base پہ پھر آپ نے identify کیا اور then you represented in the uh ایک proper جو آپ کی وہ جو بنتی ہے community وہ آپ کو نظر آتی پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک confined area جس کو آپ نے target کرنا ہے